بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سیکرٹ پلاو ریسی پی شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں تو سب سے پہلے پتی لی رکھنے کے بعد میں نے ڈال دیا تھا آئل اور اس میں ڈال دیا ہے ڈیر کلو مٹن کا گوشت ہم اس کو اتنا بھونیں گے تیل کے اندر جب تک کہ مٹن کا کلر چینج ہو جائے تو یہ میں نے لائف کوکنگ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور تھوڑی بات چیت بھی کی تھی عید کے دوسرے دن اور میں نے کہا تھا میں ایک سیپریٹ ویڈیو پلاو کی ریسی پی کی ڈالوں گی یہ پلاو میرے ہاتھ کا جسٹس نے بھی کھایا ہے سب نے ہمیشہ تعریف کی ہے اور میں مجھے جب بھی کچھ نیاز کا یا کھانے پکا کر مستقین کو دینا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اپنا یہی والا پلاو بناتی ہوں میرے ہزبن کو بھی یہ پلاو میرے ہاتھ کا بہت پسند ہے اور جب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ پلاو بن جاتا ہے ویک میں ایک دفعہ بچوں کو اس کا چکن کا پلاو بھی بلکل ایک سیم ریسیپی سے آپ بنا سکتے ہیں تو بچوں کو چکن کے ساتھ بھی بہت پسند ہے تو ہمارے گھر میں ویک میں ایک دفعہ یہ پلاو ضرور بنتا ہے تو آپ لوگ بھی میری اس فریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے بتائی گا کہ آپ کا پلاو کیسا بنا تو یہاں پر گوشت میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا اس میں لسن ادرک کا پیسٹ بہت سارا اچھی طرح سے ڈالی گا میں نے فور ٹیبل بڑے والے سپون فور ٹیبل سپون لسن اور فور ٹیبل سپون ادرک کے ڈالے اور اس کو اچھی طریقے سے میں بھون لوں گے یہاں تک کہ اوائل جو ہے الگ ہو جائے بلکل سپرٹ ہو جائے اتنا اس کا بھون لینا ہے آپ کو تو یہ اچھی طریقے سے ڈال کے میں مکس کر رہی ہوں آپ لوگ اگر گوشت کو اچھی طریقے سے اوائل میں اور لسن ادرک میں فرائے کر لیں گے نا پہلے تو کبھی بھی آپ کے کھانے کے اندر کوئی بھی ہینک وغیرہ نہیں آئے گی میں اپنی ہر چیز کو اسی طریقے سے پکاتی ہوں اور الحمدللہ میرے کھانے بہت اچھے پکتے ہیں کبھی ہینک وغیرہ نہیں آتی تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی تو خیر اب یہاں پر جو ہے یہ ہمارا بھون گیا ہے اچھی طریقے سے اب میں جو ہونا الگ سے انین اور ہری مرچے اور دہی جو ہے یہ میں نے لی ہے اور اب میں اس کو بلینڈی میں دھال کے جو ہے میں بلینڈ کر لیتا ہوں تو میں نے دہی پیاز اور ہری مرچے بلینڈ کر لی اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ لیں گے شان کا پلاو بریانی کا پیکٹ اور ہم اپنے بھلے ہوئے لسن ادرک اور مٹن کے مکسٹر کے اندر جو ہے یہ مسالہ سارا ڈال دیں گے اگر آپ نے لیا ہے ڈیڑھ کے لوگوش تو میں اس میں ایک پیکٹ ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم اپنا بھی مسالہ ڈالیں گے اور میں بلکل اسی طریقے سے بناتی ہوں یہ میرا سیکرٹ پلاو تھا جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر آئے تو مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے اس کو بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل بلکل الگ ہو گیا ہے مسالے سے اب میں اس کے اندر یہ دہی پیاز اور ہری مرچوں والا جو مکسچر ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈھک کر دم پہ پکانے کے لئے رکھ دیں گے یہاں تک کہ دری جو ہے بالکل اپنا پانی ڈرائ ہو جائے گا اور آئل الگ ہو جائے گا جب تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو میں اس کو کور کر کر رکھ رہی ہوں اور کم سے کم بھی پانچ منٹس کے بعد میں اس کو آپ لوگوں کو دکھاؤں گے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں آئل ہمارا الگ الگ ہونے لگا ہے اور ہم نے اب جو ہے نا میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ گوشت گلانے کے لئے ہمیں پانی ڈالنا تھا تو میں نے ایڈ کر دیا اب میں نے اس کو دھکا رکھ دیا تھا اب تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ دیکھا تو ہمارا گوشت گل چکا ہے اب ہم جو ہے اپنے چاملوں کو اس کے اندر ڈالیں گے تو ہوا یہ تھا کہ میرا یہ والی پتیلی جو ہے زیادہ چھوٹی تھی تو میں نے چامل اپنی ایک دوسری پتیلی کے اندر ٹین منٹس کے لئے بھگو دیئے تھے تو میں اب اس پتیلی کو رکھوں گی چولے پر اور پھر میں یہ والی یخنی جو ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی تو اس طریقے سے تھوڑا سا ایزی ہو گیا تھا میرے لئے تو یہاں پر میں نے یہ سارا مکسچر اس میں ایڈ کر دیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک کیونکہ نمک ہمارے چاملوں کے لئے ڈالنا ضروری ہے کیونکہ اس میں جتنا نمک تھا پیکٹ والا ہی نمک تھا میں نے ایکسٹرا نمک نہیں ڈالا تھا یخنی میں تو اب میں چاملوں کے حساب سے نمک ڈال دوں گی آپ جتنا نمک تیز کھاتے ہیں ہلکا کھاتے ہیں اس کے حساب سے ڈال لیجئے گا کیونکہ میں نے ڈیڑھ کلو چامل لیے تھے تو میں نے اس کے حساب سے ہی پانچ چنچے نمک کے ڈال دیئے تھے تو خیر یہ نمک ڈال کر جو ہے میں اب اس کو ڈھک کر میں رکھ دوں گی اور اچھی طریقے سے مکس کرنا ضروری ہے آپ کا ایک دو دفعہ چاملوں کو ضرور شلایا کریں تاکہ ہر طرف سے پروپر چامل پک جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چامل ماشاءاللہ صحیح کھلے کھلے دم آگئے ہیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ 5-10 نوٹس مجھے دم کے لئے اور رکھنے ہوں گے تو میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی آپ دیکھیں میں نکال رہی ہوں اور ہمارا مزیدار سا یخنی پلاو تیار ہو چکا ہے جو بھی مجھے دینے کے لئے نکالنا تھا وہ میں نے باکس میں نکال کے پیک کر دیا تھا اور سچالی تھی اپنی ٹیبل بھی تو یہ تھی موری پلاو ریسپی جو کہ میری اپنی سیکرٹ ریسپی تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا دعا ہمیں اپنی یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ